اسلام علیکم ویو برز ایم ایڈوکیٹ حسن محمود بھٹا دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ ورلڈ کرنٹ افیرز ایم سی کیوز بتاؤں گا اور ون بائی ون یہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا آپ نے اس ویڈیو کو پہلی بات ہوئی ہے کہ پورا سننا ہے ٹھیک ہے میں ایم سی کیوز بتاؤں گا اور آپ نے اس کو اچھی طریقے سے اس کی یاد دہانی کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو میمورائز کر لینا ہے اچھا یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ ایف آئی اے کے لیے نیب کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز کے لیے ایڈی کے لیے انسپیکٹر کے لیے پی پی ایسی ایف پی ایسی ای ایس ای ایس ای ایس ای ایس جتنے بھی کامپیٹیٹیف ایگزامز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر ایڈی ایف آئی اے کا پی کسٹمز کا پیپر کب ہونا ہے ہم نے ریجسٹویشن شہ مہینے پہلے کروائی تھی لیکن ابھی تک پیپر نہیں ہوا کوئی انٹی میشن ایف پی ایس ای کی طرف سے نہیں آئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف پی ایس ای انٹی میشن کرتا ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات آپ کو میسیج نہیں ملتا ہوتا ٹھیک ہے ای میل نہیں آتی میسیج آتا ہے اور اس کے اندر آپ کا لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کب سے کب تک ہوگا کون کون سی ڈیٹس پہ ہوگا پھر آپ اس کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ایف پی ایس ای کی آفیشل ویب سائٹ پہ جا کے اور بعد میں پھر آپ لوگ پیپر میں اپیر ہوتے ہیں تو کئی پیپرز جو ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں بچوں کو پتہ نہیں چلا اور اب ان کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہوا ہے تو آپ لوگ ریگلرلی ویکلی جو ہے وہ ایف پی ایس ای کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا کریں وہاں پر دیکھا کریں کہ رول نمبر سلپ آ تو نہیں گئیں تھوڑا سا خود بھی کوشش کریں چیزوں کو کرنے کی مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے کومنٹس کے ذریعے گائیڈ کر دیتا ہوں اچھا تو ویورس ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلا جو امپورٹنٹ ورلڈ کرنٹ فیس ایم سی کی اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے جی اپریل سکسٹینٹ ایران اناؤنسٹ دا سٹارٹ آف یورینیم پرڈکشن ایٹ ڈیش پیورٹی ٹھیک ہے اب یہ والا سوال جو ہے اس میں کیا ہے گا جی ساٹھ پینسٹ ستر پچھتر ٹھیک ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ سکسٹی پرسنٹ پیورٹی ہے ٹھیک ہے اب میں نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہوں گے اس کے اندر میں آپ کو یہ جو آپشنز ہیں وہ نہیں بتاؤں گا جس اس کو میں ریڈ کروں گا تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے اذر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جتنے میکسیمم کویسٹنز جو ہے وہ کور ہوں گے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ان پارٹس جو ہے آگے بھی آتے رہیں گے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو نیکسٹ جی چائنہ ہے سائنڈ آہ ٹوینٹی فائی فیئر سٹیٹیک کوپریشن پیکٹ ویٹ وچ کنٹری ایران ایران کے ساتھ جو ہے چائنہ نے ایک ٹوینٹی فائی فیئر سٹیٹیک کوپریشن پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے ٹھیک ہے چائنہ اور ایران کے درمیان نیکسٹ ہے جی وچ کنٹری ریجسٹرز ورلڈ فرسٹ کوویڈ ویکسین ٹھیک ہے فور کارنیوز اینیمال ٹھیک ہے رشیا اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ ہے جی ورلڈ's لارجسٹ فلوٹنگ سولر فارمز بیئن بیلت ان ٹھیک ہے چار کنٹریز آئیں گے اس کا صحیح آنسر ہے جی سنگاپور نیکسٹ ہے جی who is the current president of Ukraine ٹھیک ہے اب یہ والا سوال جو ہے who is the current president of Ukraine یہ دیکھو یہ change ہوتا رہتا ہے آج اگر میبی جو current president of Ukraine ہے کل وہ نہ ہو پرسوں وہ نہ ہو آج اگر پوری دنیا میں جو political حالات ہیں political environment ہے وہ change ہوتا رہتا ہے تو آپ نے اس کو google سے search کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا جو صحیح آنسر ہے who is the current president of Phil Hall Ukraine کا جو وہ current president ہے وہ زیلنسکی ہے نیکسٹ ہے جی آہ ڈان باس is a disputed region between Russia and Ukraine ٹھیک ہے ڈان باس is آہ یہ ایک disputed region ہے between Russia اور Ukraine کے نیکسٹ آ جاتا ہے جی آہ نیکسٹ ہے جی which country has drafted ecocide bill to punish acts of environmental damage France ٹھیک ہے which country has drafted ecocide bill ٹھیک ہے کس country نے ecocide bill کو draft کیا to punish acts of environmental damages ٹھیک ہے environment کو جو damage کرتے ہیں وہ اس کو ecocide bill کو کس نے draft کیا تو France نے draft کیا تھا نیکسٹ آ جاتا ہے جی نیٹو علیہ ایکسٹینڈد جینز سٹولن سپرگ تی آہ term as secretary general of نیٹو انتیل لیٹ ٹویٹی 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 ٹھیک ہے جی آہ جنگسٹ Microsoft certified professional عریش فاطمہ تو یہ صحیح جواب ہے جی youngest Microsoft certified professional جو ہے وہ عریش فاطمہ ہے نیکسٹ آ جاتے ہیں جی current prime minister of Italy تو اس کا صحیح answer ہے جی ماریو درے گی ٹھیک ہے current prime minister of Italy جو ہے وہ ماریو درے گی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے جی current director of cia cia کیا ہوتا جی central intelligence agency cia کام کہتے ہیں جی central intelligence agency اس کا جو director ہے وہ کون ہے جی william jay burns ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتا جی which country is set to create a line of separation at the mount everest summit to tackle covid-19 infection china کون سے country ne line of separation جو ہے وہ mount everest اس نے کون سے country نے بنائی تھی line of separation at the mount everest to tackle covid-19 infection ٹھیک ہے covid-19 کو اسے محفوظ رکھنے کے لیے وہ line of separation بنائی تھی جی china نے next آ جاتا ہے ہی جی ہمارے پاس next سوال کہاں گیا جی ہاں which of the following nations hosted the virtual summit gathering ministers of the 57 nation organization of islamic corporation to discuss the israel palestine conflict saudi arabia ٹھیک ہے کون سی ایسی nation ہے جس نے virtual summit کو host کیا تھا 57 nations جو ہیں اس میں 57 nations کے ministers نے اس میں participate کیا اور جو host کیا تھا وہ جی saudi arabia نے host کیا تھا oic organization of islamic corporation اچھا اس کے حوالے سے ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں اس سے related جتنے بھی سوال ہیں oic کب بنا oic کے اندر کتنے member countries ہیں first country کون تھا کون کون سے اس کے کب اس کو بنایا گیا کس basis پر بنایا گیا یہ ساری جو information آپ کو google سے ملے گی آپ نے اس کو بھی اچھا ذریقے سے تیار کر لینا ہے next آ جاتے ہیں جی which country has given the name یاس to the cyclone in the bay of bengal which country has given the name کون سے ملک نے نام دیا تھا یاس to the cyclone in the bay of bengal ٹھیک ہے ایک cyclone کو نام دیا تھا یاس کا ٹھیک ہے bay of bengal میں جو آیا تھا امان نے یاس نام جو ہے وہ دیا گیا تھا cyclone کو next آ جاتا جی when israel agreed on ceasefire after eleven days of aggression on ghaza تو اس کا صحیح جواب ہے جی کون سی وہ ڈیٹ بیسکلی پوچھی گئی ہے تو 21st may 2021 next جی who is the current dg of world trade organization change ہوتا رہتا ہے confirm کر لینا ہے انٹرنیٹ سے آپ لوگوں نے بھی اس کا جی ناگوزی اور کون جو ٹھیک ہے next آ جاتے ہیں جی ہم united nations journal assembly declared 2021 to 2030 decade for ecosystem restoration ٹھیک ہے un journal assembly نے 2021 سے 2030 تک کو کہا گیا کہ جی ecosystem کی restoration ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے جی next آ جاتا جی who has been sawn in as nepal's prime minister for the third time in 2021 تو یہ ہے جی kp sharma next آ جاتا جی first man to receive approved covid 19 vaccine who was the first man to receive ٹھیک ہے اس کا صحیح جواب آپ نے مجھے نیچے comment section میں بتانا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں اچھا which country has developed the super computer named uh simrog iran next آ جاتا ہے جی iran uh iron doom which was seen in the news recently is a mobile defense system developed by which country israel iron doom جو ہے وہ کس نے بنایا جی israel نے بنایا اچھا جی اچھا iron doom جو ہے وہ basically which was seen in the news recently ابھی بھی خبروں میں بھی اس کے بارے میں آہ کافی ذکر ہوتا رہے it is a mobile defense system developed by which country ٹھیک ہے دوبارہ سے بتا رہا ہوں ایران اس کا سہی ہے israel اس کا سہی آنسر ہے اچھا next as the chief of army staff ibrahim ataturk has reportedly died in a military plane crash that occurred in kaduna international airport he belong to which of the falling country nigeria ٹھیک ہے جی next as the seam scare new mosque inaugurated in istanbul next as the basharul asad elected for fourth term as syrian president after winning 95.1 percent of the vote in may 2021 uh basharul asad joe hai وہ uh basically elected for fourth term ٹھیک ہے چوتھری term ہے ان کی as a syrian president after winning 95% percent vote 95.1 percent vote in may 2021 ٹھیک ہے next ہے جی honk becomes zheng honk becomes first blind asian to climb mount everest ٹھیک ہے پہلا اندھا آدمی جس نے mount everest آدمی جس نے mount everest تک جو ہے اس کی چھوٹی تک گیا وہ کون سے country سے تھا china سے تھا اچھا next ہے جی what is the name of ukraine ambassador to thailand ukraine ambassador جو کہ thailand میں thailand کے لیے ہو ڈائیڈ on 30th may 2021 while on a resort in thailand تو اس کا ہے جی انڈری besta next ہے جی the longest serving prime minister of israel first time held office in the year may 1996 اس کا صحیح جواب جی benjamin uh nathan you یہ longest serving pm تھا اسرائیل کا اور اس نے پہلی دفاع office کا جوائن کیا may 1996 اچھا تو ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فی الحال تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے next video میں بتائیے گا آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا یا پھر میں آپ کو slides پہ جیسے پہلے جنرل ایک important mcqs جو ہے وہ سارے جنرل knowledge کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے بتاتا تھا وہ طریقہ زیادہ صحیح ہے یا اس طرح سے face to face آ کے آپ کو بتانا اور اس میں یہ ہے کہ let's suppose آپ کو ایک screen پہ وہ ساری چیزیں نہیں مل رہی میں خود بول کے بتا رہا ہوں اس کا اس ویڈیو کو اگر آپ بیکھیں گے نہیں صرف سنیں گے بھی تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اللہ نکمان